موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان مشکل حالہ میں ترکیہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یقین ہے ترک اور شام کے عوام اس مشکل سے جلت نکلیں گے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ترکی اور شام کے غم میں برابر کے شریک ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات حکومت کا ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکسس لگانے کا فیصلہ اس حق دار کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکسس کے لیے منی بجٹ لانا ہوگا ہم آئی ایم ایف سے محایدے پر عمل درامت کریں گے پاک بحریہ کے زیر احتمام آٹھویں کسیر القامی بحری امن مشک کا آغاز نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کا کہنا ہے میری ٹائم سیکیورٹی کو غیر روایتی خطرات کا سامنا ہے امن مشکوں میں پچاس ملکوں کے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی معیشت نازک مرحلے پر ہے وائلڈ بینک کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پائدہ ترقی کے لیے دیری نہ آدم توازن کا مسئلہ خنگامی بنیاد پر حل کرنا ہوگا پاکستان کا بنیادی مسئلہ نیجی حکومتی اخراجات پر انحصار ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی بیشتر دیاکسین اور کرویٹی فری اور پاکستان کی بیشترین اور ایمازن کیا آپ کینید کی مگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نا صرف آپ کو کینید کی مگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے ترکیہ میں زلزلہ کے متاثرین کی امداد کے لیے سامان کی بڑی کھیپ روانہ کر دی اور کہا کہ پاکستان مشکل حالات میں کبھی ترکیہ کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں لاہور ائرپورٹ پر ترکیہ کے لیے امدادی سامان بھیجنے کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یقین ہے ترک اور شام کے عوام اس مشکل سے جلس نکلیں گے جس دن یہ سانحہ ہوا ترک صدر سے بات کی اور تعاون کا یقین دلایا اسی رات پاک آرمی کی ٹیم ترکیہ روانہ کی شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں ترکیہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہیں ترک بھائیوں کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ترکیہ کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں ہر طرف زلزلے سے حوالناک مناظر دکھائی دیتے ہیں ترکیہ اور شام کے لوگ دلیری سے ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نکلیں گے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ترکیہ اور شام کے غم میں برابر کے شریک ہیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ترکیہ اور شام میں ہزاروں لوگ جابہاق اور سخمی ہوئے ترکیہ اور شام میں لوگ ملبے سے اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں ترکیہ بھیجے جانے والی پاکستانی امداد کی ترسیل شروع ہو چکی ہے آج سو ٹن سامان بزریا ٹرک ترکی روانہ کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نماز جمعہ میں پاکستانی عوام ترکیہ کی عوام کے لئے خصوصی دعا کریں پاکستان کی جانب سے ترکیہ کی امداد کا سلسلہ ہر روز چاری رہے گا انہوں نے عوام تاجر اور پلاہ اداروں سے امداد دینے کے لئے برچڑ کر حصہ لینے کی اپیل کی شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ون ون ٹو ٹو کی ٹیم ترکیہ روانہ کی دوہزار پانچ کے زلزلے اور دوہزار دس کے سیلہ میں ترکیہ نے پاکستان کی بھرپور مدد کی ترکیہ اور شام کے بہن بھائیوں کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور پوری طرح ان کا ہاتھ تھامنا ہے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چاروں وزرائے اعلیٰ سے گزارش کی ہے کہ ہر ظلے میں اتیاد سینٹر کھولیں کیش کی صورت میں اتیاد وزیر اعظم فنڈ اکاؤنڈ میں جمع ہو جائیں گے اسکول میں پڑھنے والے طلبہ دس روپے فی سٹوڈنٹ اتیاد فنڈ میں جمع کروائیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ترکی کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں جس دن یہ علمناک واقعہ ہوا میں نے فوری طور پر اپنے بھائی صدر طیب اردوان سے کلیون پر بات کی اور ان سے یہ گزارش کی کہ پاکستان کے عوام نہ صرف اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ جو خدمت ہمارے لائک ہے آپ ہمیں حکم دیں ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے اس کو بجاہ لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا ہے کہ آئیم ایف سے مذاکرات کا آخری راؤنڈ ہوا ہر چیز سے بہمی طور پر اتفاق کیا گیا کسی چیز پر ابہم نہیں ہے نئے ٹیکس لگانے کے لیے منی بجٹ لانا پڑے گا 170 عرب روپے کے ٹیکسز لگانے ہوں گے مزید احوال اس رپورٹ میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کل رات تک ہر چیز کو بہمی طور پر تیہ کر لیا ہے آئیم ایف سے کہا کہ میمورینڈم آف اکنومک اینڈ پیننشل پالیسی کی دستاویز ہمیں دے کر جائیں مہائدے تیہ پانے کے بعد طریقہ کار کے تحت آئیم ایف کو تفصیل دینی ہوتی ہے آئیم ایف سے مذاکرات کے بعد ایم ای ایف پی کا ڈراپ آج سبح مل گیا ہے اب ورچول میٹنگ ہوگی جس میں چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے انہوں نے کہا کہ گزشتہ پانچ سال میں چوبیسویں معیشت کو سیتالیسویں معیشت پر لاکھڑا کر دیا ہے اب چیزوں میں کوئی ابحام نہیں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان تاریخ میں دوسری مرتبہ آئیم ایف کا پروگرام مکمل کرے وزیر آزم نے بھی کہا ہے کہ ہم آئیم ایف سے مہائدے پر عمل درامت کریں گے اس حق دار کا کہنا تھا کہ یہ وہ پروگرام ہے جس کا مہائدہ عمران خان حکومت نے کیا یہ ایک پرانا مہائدہ ہے جو چند بار التباہ کا شکار ہوا مہائدے کو پورا کرنے کے لئے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں وزیر آزم کچھ وجہات کی بینا پر لاہور میں تھے ہم نے زوم میٹنگ کی حکومت معاشی ٹیم مہائدے پر پوری تگدو کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئیم ایف پیکج میں 170 عرب کے ٹیکسز لگانا ہوں گے اس میں حد تل امکان کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو ڈائریکٹ عام آدمی پر بوجھ بنے نئے ٹیکسز کے لئے منی بجٹ لانا ہوگا اب اس حوالے سے آرڈیننس یا بل کے معاملات دیکھیں گے یہ 170 عرب روپے اسی مالی سال میں پورے کرنا ہے جو فائنل ان کے کچھ پوائنٹس تھے یا ایشوز کہہ لیں وہ کل ہمیں جب دوپیر میں ملے تو کل رات تک ہم نے ہر چیز کو میوچلی ایگری کر کے تیہ کر لیا اس کے بعد ہم نے ایک کٹسی زوم میٹنگ تھی وہ ضروری تھی ہمیشہ جب یہ ٹیم آتی ہے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی تو ان کے کٹسی کال ہوتی ہے پرائنسٹر کے اوپر جب سب چیز تیہ ہو جائے تو وہ اس کو بھی کل ارینج کیا گیا کیونکہ پرائنسٹر اپنی کچھ وجوہات جو ان کی کمیٹمنٹس ہیں لاہور میں تھے تو اس کے لئے پھر ہم نے زوم میٹنگ ارینج کی پاک بحریہ کے زیر احتمام آٹھویں کثیر اور قومی بحری امن مشک کا آغاز ہو گیا مشکیں چودہ فروری تک جاری رہیں گی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاک بحریہ کے زیر احتمام آٹھویں کثیر اور قومی بحری امن مشک کا آغاز ہو گیا مشکیں چودہ فروری تک جاری رہیں گی آٹھویں امن مشک دوہزار تیس کے حوالے سے نیول چیف نے کہا ہے کہ میری ٹائم سیکیورٹی کو غیر ربائیتی خطرات کا سامنا ہے نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کا کہنا ہے کہ آٹھویں امن مشک دوہزار تیس میں تمام شرکہ کو خوشاندید کہتا ہوں نیول چیف نے مزید کہا کہ امن مشک میں دنیا کے تمام خطوں کی اقوام کے پرچم دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں مشک کے لیے لہرات پرچم امن کے لیے متحد ہونے کا پیغام ہے تفصیلات کے مطابق پاک بحریہ کے زیر احتمام آٹھویں کثیر اور قومی بحری امن مشکوں میں پچاسے زائد ممالک کے نمائندگان بحری احساسوں مبسرین اور سینئر افسران کے ساتھ شریک ہیں تقریب کے دوران امن مشک میں شامل پچاس ممالکی پرچم کشائی بھی کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی کمانڈر پاکستان فریڈ وائس ایڈمیرل اویس احمد بلگرامی تھے پاک بحریہ کے سربراہ محمد امجد خان نیازی کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا سربراہ پاک بحریہ محمد امجد خان نیازی نے اپنے پیغام میں کہا کہ امن مشکوں میں پچاس ملکوں کے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں امن ہم اہنگی اور استحکام کے لئے آگے بڑھنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں ان مشکوں کا مقصد علاقائی امن و سلامتی کو یقینی بنانا ہے نیول چیف کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ عالمی امن اور سلامتی کے لئے ہراول دستے کا کام کرتی رہی ہے میری ٹائم سیکیورٹی کو غیر ربائیتی خطرات کا سامنا ہے محولیاتی تبدیلی نے سمندری محول پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی کمانڈر پاکستان فریڈ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے کہا کہ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میری ٹائم سیکیورٹی تمام ملکوں کے لئے بہت اہم ہے بحری سیکیورٹی کے لئے مل کر کام کرنا پڑے گا میری ٹائم سیکیورٹی کو غیر ربائیتی خطرات کا سامنا ہے بحری مشک کا مقصد شامل ممالک کے درمیان ہم اہنگی آمن کا فروغ ہے آمن مشکوں کا مقصد خطے کا بحری استحقان مشترکہ کاروائیوں کی صلاحیتوں میں اضافہ اور مصبت تصور کو اجاگر کرنا بھی ہے واضح رہے کہ پہلی کسیر القومی بحری مشک آمن دوہزار ساتھ میں منعقید ہوئی تھی جب کسیر القومی بحری مشک کا انقاد ہر دو سال بعد کیا جاتا ہے پاک بحریہ کے زیر احتمام آٹھویں کسیر القومی بحری مش چودہ فروری تک جاری رہے گی جس میں پچاس سے زائد ممالک کے نمائندگان شریک ہیں پاکستان آرمی بہتر گھنٹوں سے ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف عمل ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان آرمی بہتر گھنٹوں سے ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف عمل ہے پاکستان آرمی کی ٹیموں نے گزشتہ بہتر گھنٹوں میں ترکیہ میں زلزلے سے طبق ہونے والے امارتوں کے ملوے تلے دبے پانچ مزید افراد کو نکال کر زندہ بچا لیا پاک آرمی کی ٹیموں نے ایک تالیس مزید ناشے بھی ملوے سے نکال کر برسہ کے حوالے کی پاکستان آرمی نے ملوے تلے دبے چار افراد کی نشاندہی بھی کی جنہیں لوکل ریسکیو ٹیموں نے بچا دیا پاک آرمی کی ریسکیو ٹیم میں امدادی سرگرمیوں کے لیے سب سے پہلے ترکیہ پہنچی پاکستان آرمی کی ٹیموں نے ترک صوبے آدیامان میں سترہ مقامات پر ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن شروع کیا ریسکیو ورک اور لوگوں کو ملوے سے زندہ نکالنے پر ترک حوام پاک فوج کی خدمات کے مطرف ہو گئے پاکستان پاچ کی ریسکیو ٹیمیں ترکیہ میں امدادی کاروائیاں جاری رکھنے کے لیے پورا زم ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد